آپ کی ٹانگ کی ہڈی گھٹنے کے پاس اوپر یا نیچے ٹوٹ گئی اور ساتھ اس نے جو ہے ایک شریان وین اور یا تینوں چیزیں نرب بھی جو اکٹھی پڑی ہوتی ہیں تینوں چیزیں وہ تینوں کی تینوں کٹ گئی ہیں اب آپ نے ان کو ریپیئر کرنا ان کے لیے اس کو اسیسمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے ایک پوری ٹراؤما ٹیم ضروری ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس کو جتنی جلدی ہو سکے وہ آپریشن ٹیٹر لے جا کے اس کو ریپیئر کرنا ہوتا ہے اور ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سلمان زاہد ہے اور میں لاہور میں ریسکلر سرجن کی حیثیت سے پریکٹس کر رہا ہوں میں نے نائنٹین ایٹی ون میں اپنی ایمی بیس کی اور اس کے بعد میں ملک سے باہر چلا گیا تھا جہاں سے میں نے فیلوشپ کی اور اپنا ہائر سرجیکل ٹریننگ وید ویسکلر سرجری میں نے مکمل کی اور پاکستان میں واپس آیا پاکستان میں آکے میرا سب سے پہلا ایکسپیرینس شریف میڈیکل کمپلیکس میں تھا پھر اس کے بعد مختلف ہسپیٹلز میں کام کرتے ہوئے میں سعودی عرب گیا جہاں کو تقریباً سولہ اٹھارہ سال رہ کے تو واپس آکے اب دوبارہ پاکستان میں اپنی خدمات شروع کی ہیں میرا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ویسکلر سرجری ہوگا جس کے متعلق میں بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک نیا فیلڈ نہیں رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ اور بڑا ایک ایفیکٹیو قسم کی فیلڈ ہو چکی ہوئی ہے سرجری میں جس کا رول جو ہے عام زندگی میں اور سرجری میں بہت زیادہ ہے ہم اس کو لیتے ہیں اس طرح کہ اس کو دو سائیڈوں پر تقسیم کر لیتے ہیں ایک وینس سائیڈ اور ایک آٹیریل سائیڈ پھر دوسری چیز جو ہے وہ ہم اس میں یہ لے لیتے ہیں کہ یہ ایمرجنسی کی حالت میں یعنی ایکیوٹ کنڈیشنز میں ہیں یا یہ کرونک کنڈیشن میں جو ہے وہ پریزنٹ کر سکتا ہے پیشنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کس طرح پریزنٹ کرتا ہے اگر ہم وینس سائیڈ کی طرف لیں تو یہ بڑا آسان سا ہوتا ہے بڑا سیدھا سادھا سا ہے کہ اس میں آپ کو ویڈی کوز وینس جو ہیں یہ ایک کومن کمپلینٹ کے ساتھ آتی ہیں جس میں بہت مائنر چیز جو ہوگی آپ کو سپائیڈر وینس نظر آئیں گے جو بڑی ایزیلی ٹیکل ہو سکتی ہیں جو کنزوروٹیولی ٹریٹ کرنے سے لے کے اگر کسی کو کوسمیٹک پرابلم نہ ہو تو اس کو انجیکشن سلیرو تھیرپی یا لیزر تھیرپی کے ساتھ بھی اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس سے گریڈ میں یہ بڑی ہوئی ہوں یعنی بہت واضح ہوں اور ٹانگوں کے اوپر ایک کیڑا مکوڑوں کی طرح آپ کو نظر آتی ہوں جو بہت بری بھی لگتی ہوں اور آپ کی ٹانگوں میں درد بھی ہوتا ہو تو پھر جو ہے نا ان کا آپریشن ہونا ضروری ہوتا لیکن اس کے لیے انویسٹیگیشن لازمی کرنی ہوتی ہے کہ کہاں آپریشن کرنا ہے کیا کرنا ہے تاکہ لانگ لائف میں یہ ایفیکٹیو ہو تیسری چیز جو ہے جو ہے اس میں وہ ایکیوٹ ایمرجنسیز آ جاتی ہیں جس میں یہ کہ وین کٹ جاتی ہے لیکن وہ کیسے کٹتی ہے اگر کوئی چھوٹی موٹی وین ہو تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا اس کو آپ صرف پریسی کر دیں تو وہ بند ہو جائے گا لیکن اگر کوئی بڑی وین ہے جس کی بہت امپورٹنس ہے تو اس کے لیے سرجری ضروری ہوگی دوسری سائیڈ پہ آ جائے گی آٹیریل سائیڈ جس پہ جو ہے آپ کے ایکیوٹ ٹراما سے لے کے جو عام زندگی میں کئی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جس میں ٹانگیں بازو ٹوٹتے ہیں یا پیٹ پہ چھوٹ لگ گئی یا سینے پہ چھوٹ لگ گئی یا گردن پہ کوئی چھوٹ لگ گئی کوئی چاکو لگ گیا یا کوئی چھوری لگ گئی کسی لڑائی میں اس میں جو ہے اگر آٹری آپ کی جو ہے کٹ گئی ہے اگر اس کا کنیکشن جو ہے باہر کے ساتھ ہے تو آپ کو خون باتا ہوا نظر آ جائے گا سب سے پہلے ایمپورٹنس تو یہ ہوتی ہے کہ خون بند کرنا وہ بند ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس کو ایکسپلور کرنا کہ اس کو ایز نارمل ایز پاسیبل اس کو ریپیئر کرنا تاکہ دوسرے آرگنز جو ہیں ان کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہ ہو ہمارے پاس جو ہے ویسکلر سرجری میں جو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ چیزیں آتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ کونی کے اوپر جو ہے وہ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے بازو کی جس سے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا خون کا دوران جو ہے بڑی شریعان میں سے رک جاتا ہے جس سے ہاتھ جایا جانے کا خدشہ ہوتا ہے تو اس کو جو ہے آپریشن کر کے ریپیئر یا کیا جائے یا اس کا جو بھی کوئی پرابلم ہو وہ ختم کیا جائے اس میں آپ تھوڑا سا ٹائم لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں اسکیمیا ٹائم زیادہ لبا ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ جو ہے ٹانگوں کا آ جاتا ہے جس میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے کوئی آپ کی ٹانگ کی ہڈی گھٹنے کے پاس اوپر یا نیچے ٹوٹ گئی اور ساتھ اس نے جو ہے ایک شریعان وین اور یا تینوں چیزیں نرب بھی جو اکٹھی پڑی ہوتی ہیں تینوں چیزیں وہ تینوں کی تینوں کٹ گئی ہیں اب آپ نے ان کو ریپیئر کرنا ان کے لئے اس کو اسیسمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے ایک پوری ٹراما ٹیم ضروری ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس کو جتنی جلدی ہو سکے وہ آپریشن تینٹر لے جا کے اس کو ریپیئر کرنا ہوتا ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ آرٹری اور وین جو ہے آپ نے ریپیئر جو کی ہے آیا یہ آپ کے اپنی جو وین ہے اس کے ساتھ اگر بائی پاس کرنے کی ضرورت ہے تو پورا ہو سکتا ہے اگر نہیں تو ایک پلاسٹک ٹیوب ہوتی ہے جس کو پی ٹی ایفی ٹیوب کہتے ہیں اس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بائی پاس کر لیتے ہیں جس سے ٹانگ بچنا جو ہے وہ بہت ممکن ہوتا ہے اگر پروپر طریقے سے کیا جائے اگر اس کو دیر کر دی جائے یا اس کو ہسپتال پہنچانے میں دیر کر دی جائے یا ڈاکٹر کو پروپر طریقے سے پروپر ویسکلر سرجن کو بلا کے اس کی ریپیئر کروانے میں دیر کر دی جائے جو چھے گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں ہوت اسکیمیا ٹائم کہتے ہیں جس سے اگر زیادہ ہو جائے تو اس سے ٹانگز آیا جانے کا خطرہ ہوتا ہے یہ تو ہوگی ایکیوٹ چیزیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپڈومینل انجریز میں ہو جاتا ہے کہ آپ کی میجر ویسل جو ہیں وہ اگر انجر ہو گئی ہیں تو کیسے ہوئی ہیں کتنی ہوئی ہیں اور کہاں ہوئی ہیں اس کے لیے آپ کو سٹیپ وائز اس کے لیے جانا پڑتا ہے کہ پہلے تو دیکھنا ہے کہ کوئی اور تو نہیں ہے کوئی انجریز راکی جو زیادہ ایمپورٹنس رکھتی ہے اور لائف سیونگ مانگتی ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے فوراں فوراں اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کو روک کے تو پھر اس کو ریپیئر کرنا ہے اسی طرح جو ہے اگر اوپر چلے جائیں تو چیسٹ میں بھی اسی طرح ہے پھر اس کے بعد اوپر نیک میں چلے جائیں تو وہاں بھی اسی طرح ہے کہ خون کی نالیاں جو ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح کیسے کتنی جلدی ریپیئر کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہیں یہ کہ آپ کا کرونے کی یا کوئی لانگ ٹرم پرابلم چل رہی ہے مثلا ایک بندہ آتا ہے جو ایک ہائپر ٹینسیب بھی ہے ڈائیابیٹک بھی ہے اور ہیوی سموکر بھی ہے اور اس کی عمر بھی پچاس ساٹھ سال سے اوپر ہے چلنے کے بعد میری ٹانگ میں درد ہوتا ہے آپ نے مطلب ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ان سے پوچھنا ہے کہ کتنی دیر بعد آپ کے درد چلو ہوتی ہے آپ کو کتنی دیر رکنا پڑتا ہے کہ درد ختم ہو جائے پھر آپ کو کتنا اور چال سکتے ہیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھی اس کیمیاں کتنا کہے اس کا پھر اس کے بعد اس کا ایگزیمنیشن ہوتا ہے وہ دیکھ کے کہ اس کا پلسز کا کیا حال ہے فیل ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں اگر آپ کے پاس ہینڈی ڈاپلر ہے تو ہینڈی ڈاپلر کے ساتھ ہیوینکیل بریکیل انڈیکس کر سکتے ہیں اس سے آپ کو منیمل سے لے کے آپ کو کرٹیکل اس کیمیاں تک پتا چال جائے گا کہ کیا ہے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو وقتی طور کے اوپر دعائیوں کے ساتھ علاج کر سکتے ہیں یا آپریشن کے ساتھ کر سکتے ہیں اسی طرح پھر جو ہے یہ تو ہوگی ٹانگوں کی پھر اس کے بعد جو ہے اس میں ایکیوٹ اس کیمیاں میں یہ آ جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے جو اس کو اگر کوئی ہارٹ پرابلم ہے یا کوئی اور پرابلم ہے ڈائیابیٹیز یا بلڈ پریشر وغیرہ کی یا کوئی اس کو اس طرح کی چھپی ہوئی چیز ہے جس کی وجہ سے اس کے کلوٹ بنا ہے اور وہ ٹانگوں میں یا بازوں میں پنس گیا ہے اس کے لیے آپ کو فوری فوری انٹریوین کرنا پڑتا ہے اور آپ کو اس کا آپریشن کر کے اس کی انویسٹیگیشن پہلے کر کے پروپرلی پھر اس کے بعد جو ہے جتنی جلدی ہو سکے اس کا کلوٹ ریموو کرنا آتا ہے یہ ہوگی ٹانگوں اور بازوں کی اب میں آتا ہوں اوپر نیک کی طرف اور دماغ کی طرف جس میں فالج یا اس سے پہلے کی حالت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرینزینٹ اسکیمیک اٹیک ٹرینزینٹ اسکیمیک اٹیک اس طرح ہے کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے فیل ہوتا ہے کہ آپ کے بازوں میں جان نہیں رہی ہے یا آپ کے پیروں میں جان نہیں رہی ہے پوری ہاف باڈی کے اوپر جان نہیں رہی ہے وہ آپ کو جو ہے پیشنٹ آکے بتاتا ہے کہ اتنی دیر کے بعد پندرہ یا بیس منٹ کے بعد میں ویسی بیٹھا بیٹھا خود بخود ٹھیک ہو گیا ہوں ایک دفعہ ہوا یا دو دفعہ ہوا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی نیک میں جو کروٹڈ آرٹریز ہیں وہ پلیک بننے کی وجہ سے تنگ ہو رہی ہیں اس وجہ سے خون کی سپلائی جو ہے دماغ کی طرف کم جا رہی ہے اب یہاں سے اگر جو ہے اس کیمیاں اتنا بڑھ جاتا ہے یا تو پلیک ٹوٹا ہے یا کوئی تھرومبس بنا ہے جس کا ایمبولس اوپر گیا ہے جس نے جا کے بلوک کیا ہے اور آپ کو جو ہے اس کا پورا سٹروک بھی ہو سکتا ہے بجائے یہ کہ اس کے پورا سٹروک بنے فالج بنے جس کے لیے اتنی بے تحاشا جو ہے پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے ٹی آئی اے کی حالت میں اگر بندے کو انویسٹیگیٹ کر کے دو طریقوں سے اپروچ کیا جا سکتا ہے انجیوپلسٹی سٹنٹنگ یا اوپن آپریشن اگر یہ نہیں پوسیبل ہے تو تاکہ اس کا جو ہے نا چانس جو ہے سٹروک ہونے کا وہ بلکل پہلے کی طرح پانچ پرسنٹ کے اوپر یا زیادہ سے زیادہ پانچ سے سات پرسنٹ ہو جائے تو یہ بہت بڑی اچھیرمنٹ ہوگی تاکہ اس کی بندے کی نورمل لائف ہو جائے پھر اس کے بعد جو ہے امرجنسی کی حالت میں ایک ہوتا ہے کہ سپیشلی میں نے جو اپنی لائف میں دیکھا ہے عورتوں میں کہ ڈلیوری کے وقت ان کے پلیسنٹا پریویا کی مختلف اقسام ہوتی ہیں جن میں گانوکولوجسٹ جس اگر ڈلیوری کرتی ہے اسے بلیڈنگ نہیں رکھتی ہے تو وہ پیشنٹ کی جان بچانے کے لیے اور سب سے زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے لیے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیملی بھی بڑھانا چاہتی ہوتی ہے تو وہ بلیڈنگ رکوانا چاہتے ہیں اس کے لیے بڑا سمپل سا پروسیجر ہوتا ہے کہ انٹرنل آئیلیک آرٹری ہوتی ہے اس کو لائی گیٹ کر دیتے ہیں دونوں طرف دونوں طرف سے کرنے سے یہ بلیڈنگ رکھ جاتی ہے پیشنٹ کی جان بھی بات جاتی ہے اور یہ ہے کہ آئندہ سے بھی اللہ خیر رکھے وہ بچہ پیدا کرنے کے کابل ہو جاتی ہے یہ باتیں جنرلی ہو گئیں ویسکولر سرجری کے متعلق اس کے بعد یہ ہے کہ کرونک رینل فیلیور کی چیزیں آ جاتی ہیں جس میں آپ نے کرونک رینل فیلیور کے پیشنٹ جو ان کے لیے مختلف قسم کے وینس ایکسیس لینے ہوتے ہیں جن میں سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے فسچلا بنانا فسچلا آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں بنانا کیسے بنانا اور کتنی دیر کے لیے ایفیکٹیو رہے اور پھر یہ سب سے زیادہ دیکھنا کہ آیا اس بندے کے لیے جو ہے آپ کو ڈونر جو ہے رینل ٹرانسپلانٹ کے لیے جو ہمارے پاس بیسٹ آپشن ہے اگر نہیں ہے اویلیول تو آپ کتنے فسچلا جو ہیں ان کو اویل کار سکتے ہیں یویولی یہ ہے کہ ریڈیال سائیڈ پہ دونوں بریکیال سائیڈ کے اوپر دونوں اور پھر اس کے بعد جو ہے پرمنٹ کیتیٹر جو ہے وہ آپ نے انٹرنل جوگلر کے ذریعے نیک کے ذریعے آپ نے ہارٹ تک پہنچانا جس سے یہ ڈائلیسز جو ہے ممکن ہوتا ہے اور یہ سال سے ڈیڑھ سال دو دو سال تک چلتا ہے اس کے بعد آپ اس کو دوسری طرف جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں تاں کہ آپ کو جو ہے یہ کوئی ڈونر مل جائے آخری چیز جو ہوتی ہے کہ اگر آپ بالکل مطلب یہاں تک کنڈیشن پہنچ گئی ہے اس سے پہلے کہ میں اس پہ پہنچوں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ڈائیویٹیس کی میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا انسیڈنس جو ہے وہ تقریباً ننگی بن ٹونٹی سے ٹونٹی فائی پرسنٹ پاکستان میں ہو چکا ہوگا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چوتھا بندہ جو ہے وہ ڈائیویٹک بن چکا ہوگا ہے اور وہ تقریباً تقریباً جو ہے زندگی میں ٹونٹی فائی پرسنٹ اس کے چانس ہوتے ہیں کہ وہ پیروں میں اس کے جو ہے السر بننے کے چانسز ہوتے ہیں اگر وہ خدا نہ خواستہ ننگے پیروں زیادہ چلنے کی اس کو عادت ہے تو اس میں انسیڈنس اور بڑھ سکتا ہے دائیویٹک فوٹ ہم اس کو بڑی عام سی چیز سمجھتے ہیں لیکن میرے ذاتی خیال میں میرے ایکسپیرینس میں ایک چھوٹا سا معمولی سا زخم یہاں پیر کی انگلی کے اوپر آیا ہوا ہے جس کو اندازہ نہیں کیا اور جس کو انٹی سی پیٹ نہیں کیا وہ بڑھتے بڑھتے ٹانگ کٹنے سے لے کے جان لینے تک جان لیوہ تک ہو سکتا ہے تو اس سے پہلے کہ اتنا زیادہ پہنچے کہ ٹانگ بھی کٹنے پڑے کیوں نہ احتیاطیں کی جائیں اس طرح کی احتیاطیں کی جائیں کہ جن سے آپ کو اس کنڈیشن تک پہنچنا ہی نہ پڑے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہوا کیوں انکنٹرول ڈائیڈیٹس انکنٹرول ہائپرٹینشن انکنٹرول سموکنگ پھر یہ کہ لائپیڈیمیاز ہو جاتے ہیں جس کو آپ ہم زبان میں کہہ دیتے ہیں جی کولیسٹرول زیادہ ہو گیا خاندانی طور پہ بھی ہو جاتی ہیں یہ چیزیں آپ کے پاس بندہ آتا ہے دو تین کنڈیشن کے ساتھ ضروری نہیں کہ وہ ڈائیابیٹک ہی ہو اگر ڈائیابیٹک نہیں ہے اگر ڈائیابیٹک نہیں ہے تو اس کے پیر میں بھی کوئی ڈیفارمٹی ہو سکتی ہے آپ نے کتنی ایفیکٹیبلی اس کو ٹریٹ کیا میری نصیحت یہ ہے کہ اس طرح کے زخموں کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہر ڈائیابیٹک بندہ جو ہے اپنے ہفتے میں کم از کم دو تین دفعہ اپنے پیروں کو اوپر سے اور نیچے سے ان کا ایگزیمنیشن کرے اور ان کو شیشہ رکھ کے اس کو دیکھے اس کے بعد جوتیوں کا اپنی کا خاص خیال رکھے کیونکہ سب سے پہلے جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کی جو سنسٹیوٹی پیروں کی وہ بڑی کم ہو گئی ہوتی ہے نیوروپیتی شروع ہونے کی وجہ سے ہمیشہ اپنی جوتی کو چیک کریں کہ اس میں کوئی فورن باڈی تو نہیں پڑی ہے کوئی پتھر کینکر کا ٹکڑا کوئی اور چیز گھار کی کوئی پن یا کوئی اور چیز تو نہیں پڑی ہے جس کو آپ صاف کر کے پھر کریں پھر اس کے بعد جوتے کو جو ہے اوپر نیچے سے دیکھ لیں لازمی ہفتے میں ایک دو دفعہ تاکہ یہ جو ہے ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے اس میں کوئی فورن باڈی تو نہیں ہے جو آپ کے پیر کو نیچے سے ہٹ کر رہی ہے آپ چل رہے ہیں تو گرم زمین پہ تو نہیں چل رہے ہیں آپ بیٹھے ہیں تو موٹر سائیکل کے اوپر کسی سیلینسر کے اوپر پیار تو نہیں لگ رہا ہے اگر جوتے جو ہیں وہ ٹائٹ نہیں پہننے ہیں لوز نہیں پہننے ہیں بلکل فٹ والے جوتے پہننے ہیں ہمیشہ جوتے ڈائیابیٹک خریدیں شام کو تاکہ آپ کا پیر ایک آپٹیمل پوزیشن میں آ چکا ہوا جس میں آپ کی فٹنگ بلکل صحیح ہو اور اس کے بعد جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہے ان کا پیٹ بھی بڑا ہوا ہوتا ہے انہیں دورے بھی نہیں ہو سکتے ہیں اگر وہ ناخن کاٹتے ہیں تو ساتھ اپنا جو ہے وہ میٹ بھی کاٹ دیتے ہیں ساتھ اس سے جو ہے زخم شروع ہوتے ہیں اور انٹینڈڈ وہ نہا لیتے ہیں جن سے انفیکشن اور زیادہ بڑھ جاتا ہے آخری بات ہو جاتی ہے ایمپوٹیشنز کی ایمپوٹیشنز تو آخری بات ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں ویسکولر سرجن کہ اس سے بچا جائے اگر نہیں بچا جا سکتا اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لائف ہے اور یہ آپ کا فٹ ہے کیا بچانا ٹانگ بچانی ہے یا آپ نے لائف بچانی لازمی بات ہے اپنا جان بچانی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے جو ایمپوٹیشن کرنی ہے اس طرح کی پروپر کرنی ہے کہ آپ کس ٹم پچی بنے لانگ ٹم پہ بلکل ٹھیک ہو تنگی نہ ہو آپ کے کوئی پروسٹیسز جو لگتی ہے اس کے ساتھ آپ کو کم سے کم تنگی ہو کم سے کم آپ کو ایفٹ کرنی ہو سموکنگ پلیز پلیز چھوڑ دیں نہیں تو یہ آپ سے خود سارا کچھڑوا لے گی بلڈ پریشر شوگر اپنا بہت اچھی طرح کنٹرول کریں کم از کم تین چار مہینے بعد ہیموگلوگین ایوان سی ضروری کروالیں تاکہ آپ کو اپنا سٹیٹس معلوم ہو جائے میرا آج کا میسیج یہی ہے تینکیو مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں ابھی مرہم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشلز ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں